اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک سروی انجننگ ڈیزائننگ انفارمشن کے پیٹ فارم سے میں آج آپ کو کراس سیکشن ڈراغ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اینی زیڈ یا ایکس و ای زیڈ کوائیڈنیٹس کے ذریعے ٹاپو گرافیکل فائل کے ذریعے آپ کیسے کراس سیکشن اپنے ڈراغ کر سکتے ہیں اس کا ڈسنس آپ کیسے کلپلیٹ کریں گے اور اس کو آپ آرٹو گائٹ کے اندر جا کے پلاٹ کیسے کریں گے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ میرے پاس تیبل بنے ہوئے سارے یہ دیکھیں یہ ڈسنس میں اس کے اندر کلپیٹ کی ہوئے فارمولے کے ساب سے جو کہ سکرین کے اوپر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا یہ پورے بنائے ہوئے اس کو بھی ہم بناتے ہیں اور یہ اس کے کوائیڈنیٹس میں اس کے جوائنٹ کی ہوئے اس کے ساتھ کونٹیڈیٹ کے ذریعے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہا ہے کہ جو ہم نے ڈسنس وغیرہ بنائے اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے ادھر سے میں اس کو آپ کو پہلے ڈراغ کر کے پلان کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر سے پاپی کر کے اور ادھر پلان کے اوپر آ جائیں یہ دیکھیں یہ داست فائل جو کہ ہم نے اس کے اندر کوائیڈنیٹس اور لین لگائی تھی اس کے اندر سمپسا جیس اس کے اندر پیل لین کی کمانڈ لے کے اس کو میں نے پلانٹ کر دی ہے دیکھیں یہ پورے میرے کوائیڈنیٹس کے اوپر یہ لین آ رہی ہے اور اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اور نیچے اس کے کوائی پوائیڈس بھی سالے آ رہے ہیں تو اس کے بعد یہ آگے دوسری فائلز میں نے یہ کونٹیڈیٹ ایلیویشن اور ڈسنس کی بنائی ہوئے جو کہ آپ آٹو کائٹ کے اندر آپ جا کے اس کو پلانٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے پلانٹ ہو سکتی ہے بہت ہی ایزی اور سمپل بے کے ذریعے آپ سیدھا جسٹ ادھر آ کے اس کو آپ پیسٹ کر دیں کمانڈ اس کو پر لگی ہوئی ہے پولی لین کی یہ زون میں ایکسٹینڈ کر دیئے میں نے یہ دیکھے کراس سیکشن آرڈی زری زیرو سینٹر لائن اور یہ اس کے ایلیویشن اور ڈسنس وغیرہ سارے یہ چیک کرنے والے سے لسٹ کی کمانڈ لے کے ادھر سہم اس کو کراس چیک بھی کریں گے آگے اپنے اس پورشن کے اندر کے یا جو کہ ہم نے یہ ڈسنس ریلیویشن ڈراؤ کی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا پرابلو بھی یا کسی قسم کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس 21.55 ڈسنس میٹر 56 590 ون نائن پوائنٹ زیرو ٹو سیون ون سیون پوائنٹ ہے اور یہ اس طریقے سے یہ ہم اس کو ادھر سے کراس چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آگے جو مرے کلکلیشن وغیرہ ہے یہ آپ میرے پاس یہ کراس چیکشن کے فائل ہے نسل کے فائل جو کہ میں سیڈ سے ڈراؤ کی تھی میں نے نی زیڈ کے ذریعے اور اس کو میں نے ایکسل کے اندر پلوٹ کیا ہے ادھر ٹاپ آ فائل کے نام سے یہ دیکھیں یہ ٹاپ آ فائل ہے ادھر سے میں اس کو بلیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور پیجئے اس کو آپ ادھر سے کاپی کر لیں اور آپ آکے ایکسل کے اندر اس کو پیسٹ دیکھیں یہ پیسٹ میں نے کر دیا اس کو اور اس کیلئے تریقہ کار وہی جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی اپنا بتا چکا ہوں آپ ڈیٹے کے اندر جا کے ٹیکس کو کالم کر دیں اور یہ اس میں نیکس کر دیں اس کو اور یہ کاما کو سیلیک کر لیں یہ ادھر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سارا جو بھی کالم اغیرہ کو اور اس کو ادھر سے آپ فنش کر دیں یہ ٹیبل بیچ میں آگئے ہیں اس کے بعد میں اس کی کانٹینیٹ کی فرمولے میں جاتا ہوں یہ ٹیبل سامنے اوپن آئے گا میرے پس اس کا طریقہ کار میں آپ کو ادھر سے بتا دیتا ہوں یہ پچھلی ویڈیوز میں ہی میری یہ پھوری ڈیٹیل کے ساتھ سے فرمولے کے اندر آپ آجائیں اور آنے کے بعد آپ یہ انسٹ فنشنز کے اندر آپ کلک کر دیں اور اس کے اندر آپ سی پریس کر دیں اور یہ دیکھیں سب سب آپ کے پاس سامنے کانٹینیٹ کا فرمولہ آگیا ہے اس کو آپ اوپن کر دیں اور سب سے پہلے آپ ادھر سے اسٹنگ کومہ نورتنگ اس کی سیلیک کر کے اوکے کر دیں اس کو ہم کراس چیک کرتے ہیں کہ یہ آیا کہ یہ جو میں نے نسل پڑے ہیں یہ سیڈ کے اوپر یہ میرے پلان کے اوپر یہ ڈراؤ ہوتا ہے یہ اس کی نینٹی وغیرہ اور باقی چیزیں میں ادھر سے چیک کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے اور آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پورا پلان اس کا اوپن ہوا ہے کنٹورنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور سارا کچھ آرڈیز وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ادھر سے آکے جس میں نے سیمپل پی لینڈ کی کمانڈ دے دینی پولی لینڈ کی اور یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے ادھر یہ ڈراؤ ہوئے گا سارا پلان یہ دیکھیں یہ لینڈ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری ڈراؤ ہوتی جا رہی ہیں پوری اور یہ جس آرڈی کے سامنے میرے پاس انسلز ہیں وہ سارے ادھر وہ ڈراؤ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہاف تک میں نے اس کے کوارڈنیٹس بنائیں اس کو یہ ڈراؤ کر دیں ہیں یہ پوری پوری آرڈیز کے سامنے آ رہے ہیں یہ ایکس اینسلز بھی ہیں بیچ میں جو کہ وریشن کے ساب سے پڑھے جاتے ہیں کدھر ہائٹ زیادہ ہے اور جہاں در فل زیادہ آتی ہے جہاں در کھٹ زیادہ گئے اس لیے راؤنڈ فگر میں سلوپ سموت ہے راؤنڈ فگر میں پڑھے جاتے ہیں نہیں تو اس کو چینج کیا جاتا ہے تو یہ ہر آرڈی کے سامنے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پوری یہ لینس کی آ رہی ہے یہ میں نے پی لین لگائی ہے تو یہ جوائنٹ کر گئے ہیں لیکن یہ پورا اس کی جو لین آ رہی ہے سیدھی سٹیڈ لین آ رہی ہے اور یہ ساری نینٹس اوپر آ رہی ہیں اس کے اندر کسی قسم یہ تو ایک طریقہ کار تھا اس کا چیک کرنا کا لینس کا دوسرے اس میں آپ آ جائیں اگر آپ اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ بھی آپ الیویشن بھی اس کا ساتھ لگانا چاہتے ہیں اس کے فائل کے اندر تو آپ دوبارہ آ کے اسی طریقے کے ساتھ پہلے آپ اس کی نارڈنگ اسٹنگ سیلیکٹ کرنا سوری اور اس کے بعد آپ کومہ لگا دیں اور اس کی نارڈنگ اس کے بعد پھر کومہ اور انٹر کر دیں اور آخری سیل اس کا ایلیویشن سے کار رہا ہے اوکے کر دیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ در تینوں فائلیں یہ اوپر سیلیکٹ ہوگی ہیں یہ اوپر فرمولہ بار میں بھی نظر آ رہی ہیں اور ادھر بھی اس کو آپ ڈبل جائنٹس ہوگی ہیں اس میں اس کو کپی کرتا ہوں اور کپی کرنے کے بعد میں اس کے پوائنٹس کو چیک کر لیتا ہوں کہ آیا کہ یہ میرے پوائنٹس لگے ہیں یہ ٹھیک ہیں پوائنٹس کی ڈراؤ میں آپ آ کے اندر آ کے آپ پوائنٹس کی کمانڈ میں آ جائے اور ملٹیپل پوائنٹس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کی کمانڈ بار میں آ کے سیدھا اس کو جسٹ پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ میں پاس پوائنٹ ڈراؤ ہوتے جا رہے ہیں سارے تو یہ دیکھیں یہ میں پاس سارے اس کے پوائنٹس ڈراؤ ہو گئے ہیں اور یہ میں اس کو کلک کر کے اس کو میں چیک کر سکنا ہوں لسٹ کی کمانڈ کے ذریعے یہ مجھے تینوں اس کے دیکھیں یہ سب نے ایکس وائی اور زید تینوں قسم کے کوائنٹس یہ میرے پاس آ رہے ہیں یہ دسنس کو کلپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا یہی دسنس والا وہ یہ اس کو ہم ایکسل کے فارمولیٹ میں لگاتے ہیں وہ جیسے میں یہ سارا اور اس کو ہم دوبارہ پورے ٹیبل کو چارڈ کو دوبارہ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں سمپل طریقے سے آپ ایکسل کا جو بھی فارمولا یوز کریں گے اس کو اس ایکسل کو اور بریکٹس کو یوز کریں گے اس ایکسل کو لگانے کے بعد سکوائر ایس کیو آر ایس کیو آرٹی یہ دیکھیں سکرین کے سامنے آپ کا پاس آ رہا ہے اور ادھر سے آپ لگا دیں ڈبل اور اس کے بعد اسی طریقے سے اسٹنگ ٹو یہ آپ کو پاس اسٹنگ ہے اسٹنگ سینٹر لینڈ والی میدر سے لوں گا تاکہ وہ ڈیسنس کے سینٹر لینڈ سے میں کلکویٹ کر گئے دے اور مینس ای ٹو آپ کو پاس سکرین کے پاس نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے کلوز کر دیا اور اس کا سکوائر ٹو اسکوائر ٹو لے لیں اور اس کو بریکٹ کو آپ کلوز کر دیں اس کے بعد پلاس بریکٹ سٹارٹ نیو این ٹو نارڈنگ مینس این ون بریکٹ کلوز سکوائر ٹو اور اس کی بریکٹ آپ نے کلوز کر دینی ہے یہ دیکھیں دس ہی ہمارا دس ہی ڈسنس کا فارمولہ کمپلیٹ ہو گیا گا اس کو وہ دس سیمپل جسٹ مینس کو انٹر کر دینے یہ آپ کے پاس میرے پاس یہ سینٹر لینڈ سے لے کے اور یہ اینڈ پوائنٹ تک اس کا ڈسنس نے کلکویٹ کر دیا ہے اس کے اندرہ ابھی ہم نے ایک عمقیدا کر훈ی ہے اس کا اندرہ جو ہمارا پاس سینٹر لینڈ کے کوارڈنئر کیا اس کو ہم نے لاکھ کر دینا یہ بی ٹوئنٹی ون یہ دیکھیں یہ بی Personal improves آپ کو corresponds ر compleat ہے کے்ا ڈا لارڈ پوائنٹ ا让 پوائے ٹوئی نمبر جیوں سے آپ نے اس کو ڈالر سینڈ کے ذریعے آپ نے اس کو لاؤڈ کر دینا اور اس اھی طریقے سے آپ نے دراز لاؤڈ کر دینا اور اس اسی طریقے سے آپ نے آپ نے دس اس کو پکڑ گئے اور دس سینٹر لہن تک اس کو پیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جسٹ کلک کیا ہے اور یہ میں پاس اس کے سارے ڈسسنس آگئے ہیں یہ سیکنڈ نمبر کا کالم اس کے پر ڈسسنس جو ہے وہ ریڈنگ میں نے ادھر لاکٹ آر دی تھی وہ ہی ہے گئی اور آگے اس کو ایٹو کے ساتھ اسی طریقے سے آپ یہ سارا آگے آپ چیک کرتے جائیں اور یہ ہوتا جائے گا یہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا تھا رائٹ سائیڈ کے ساتھ منس کا سینٹ نہیں آتی اور اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ والا کالم ہم نے جانا ہے اور اس کو ہم پیسٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ ادھر بھی آپ کا پلس کا سینٹ آرہا ہے تو کیونکہ یہ لیفٹ سائیڈ ہے کراس سیکشن آٹو کیٹ کے اندر پلارڈ کرنے کے لیے رائٹ اور لیفٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے جس سیمپل سا آپ نے ادھر آگے سکوئر کے آگے 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 آپ نے منس لگا دینا ہے منس لگائیں گے تو یہ فگر آپ کی منس میں آ جائے گی ساری فرمولا آپ کا وہی رہے گا اور کوئی اس میں چینجنگ نہیں آئے گی اور دیکھیں جسٹ دو سے چار منٹ کے اندر اندر آئیے آپ کا پورا فرمیڈ بن گیا ہے سینٹر لینڈ کے کوائیڈنیٹس میں پاس وہ ہی ہیں اور پاکی کوائیڈنیٹس وہ سارے وہ در سے وہ چینج کر کے جا رہا ہے یہ آپ کے پاس سکرین کو پر یہ فرمولا سارے نظر آ رہے ہوں گے اس حساب سے آپ اس کو بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقے کے ساتھ ڈاٹ کر لیں اس کے بعد یہ فرمولا کرنے کے بعد آگے ڈسٹنس والے کالم کو ہم ایک اور ادھر کالم ایڈ کر دیتے ہیں الیویشنز کا اس کو ایزوکل ٹو آپ کر کے اور اس کو آپ سلیکٹ کر کے ادھر انٹر کر دیں اور اس کو آپ ادھر سے مینچے جسٹ پیسٹ کر دیں اس کا مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی آگے اور اس کے بعد آگے آپ کے پاس یہ کانٹینیٹ ڈسٹنس اور ایلیویشن آٹوکیلٹ کے اندر پلاٹ کرنے کے لیے آپ سمپل سا ایزی اکیل ٹو جائیں اور فرمولا باہر کے اندر اور اس کے اندر آپ سی پریس کر دیں سی پریس کریں اور دیکھیں کانٹینیٹ کا فرمولا آپ کے سامنے آگیا ہے گا آپ اس کو اکھے کر دیں اس کے اندر آپ ایلیویشن کاما سوری ڈسٹنس کاما ایلیویشن کو آپ نیچے والے کالا میں پیسٹ کر دیں اکھے کر دیں یہ دیکھیں کہ اس نے جوائنٹ کر دیا ہمیں اس کے بعد آپ اس کو ادھو سے پکڑ کے یا ڈبل کلک کر کے آپ اس کو ہیچے تک لے آئیں یہ آپ کے پاس یہ پورا فرمولا آپ کے پاس سامنے در نیچے نظر آگیا ہے سارا ڈسٹنس اور ایلیویشن یہ آپ دیکھ رہیں گے کہ آپ نے جب یہ ادھر کلویٹ کیا ہے گا تو یہ آپ کے پاس راؤنڈ فگر بہت زیادہ لے گیا ہے یہ راؤنڈ فگر چونکہ فرمولے کے سامنے سے لگے ہوئے ہیں تو اس کو ہم نے فکس کرنا ہے اس ہی فرمولے کے اندر اس ہی فرمولے کے اندر اس کو ہم فکس کریں گے تاکہ یہ ہمیں 3 ڈیجٹ یا 2 ڈیجٹ میں بھی ہمیں دیئے ریکوارمنٹ ہمارا ڈسٹنس دے اس لئے ریڈنگ آسانی ہو اس کے لئے آپ ڈبل کلک کر دیں آگے اور اس اکل ٹو سکوئر کے آگے آپ راؤنڈ کی کمانڈ لے لیں اس اکل ٹو آپ آر او یو این ڈی دیکھیں یہ راؤنڈ لکھا ہوا آپ کو پاس آگیا آپ یہ راؤنڈ کی کمانڈ لے کے اور ادھر آپ بریکٹس کی ایک اور لگا دیں اور آخر میں آکے لاسٹ پہ آپ نے آکے کومہ لگا کے آپ نے جتنی ڈیجٹس اس کے بعد دینا چاہتے ہیں آپ اس کو ادھر انٹر کر دیں آپ 3 ڈیجٹس دینا چاہتے ہیں 3 کر دیں 4 دینا چاہتے ہیں اور بریکٹ کو آپ کلوز کر دیں دیکھیں یہ میرے پاس یہ 4 ڈیجٹس میں آگیا ہے اور اس کو میں اگر 3 میں لے کر آنا چاہوں گا ادھر سے میں واپس آگے اس کو میں 3 میں لے کر آنگا یہ ہے مرے پاس 3 میں آگیا اور 2 میں لانا چاہتا ہوں تو 2 کے اندر تاکہ ہمیں ریڈنگ اور آسانی کے ذریعے 3 ڈیجٹس کو ہم راکھ لیتے ہیں اس کے اندر اور انٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد میں ادھر سے سمپل اس کو کلک کرکے اور اس کو پیسٹ کردینا ہے دیکھیں یہ مرے پاس سارے 3 ڈیجس میں تقسیم ہوگئے ہیں ادھر میں نے فارمولی کے منس سین لگائی تھی وہ منس سین میں دوبارہ لگاتا ہوں اس چارٹ میں اور یہ منس سین آنے کے بعد اس کو میں نیچے تک لازٹ ٹک پیسٹ کردیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کے پاس سارے 3 ڈیجس میں یہ سارے ڈیسنس اور ریلیوشن ادھر آگئے ہیں اس کے بعد یہ پیڑ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے بعض اوقات یہ ہلی ایریہ یا بہت مشکل ایریہ ہوتا ہے جس کے اندر بعض اوقات غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ کار وہی اس ایکلٹو آپ کر لیں یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس سامنے در لیٹس فارمولا آپ کا آ رہا ہوگا جو آپ نے لاسٹ فارمولا لگایا تھا وہی کونٹینیٹ کا فارمولا آپ ادھر لگا دیں اور ادھر سے آپ پہلے اس کی اسٹنگ کو سیلیکٹ کر لیں سینٹر میں کلک کر کے کومہ لگا کے آپ اس کی ناردنگ کو سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس نے جوائنٹ کر دی ہے اس کو اور آپ اس کو نیچے جسٹ سمپل طریقے کے وے کے ساتھ آپ اس کو نیچے ادھر پلالٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ پورا چارٹس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جسٹ یہ دو سے چارٹ منٹ کے اندر اندر یہ ہم نے کمپلیٹ آیا ہے اس کو آپ پلالٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو دسنس ہم نے کلکلیٹ کی ہیں فارمولا کے حساب سے اس کے اندر کسی قسم کی پرالولم تو نہیں ہے اس کو ہم کراس ٹیک کر لیتے ہیں آٹو کائٹ کے اندر جا کے کپی دس میں نے اس کو کر لیا ہے کپی کرنے کے بعد جسٹ میں نے اس کو کلک کر کے اور میں نے اس کو پلیٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ میں پاس پورا پلالٹ ہو گیا سارا اور اس کے پورے یہ ڈسنس ریلیویشن اس کی کمانڈلی میں نے اور اس کو کپی کر کے ادھر سامنے رہ دیتے ہیں تاکہ اس کو کراس ٹیک کر لیتے ہیں فارمولا ہمارا کہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہم ادھر پریک کریں گے یہ دیکھیں یہ تر سے میں آگر جسٹس کو پیسٹ کر داتا ہوں یہ آپ کے سامنے ڈسنس آگیا پہلا ڈسنس ٹونٹی وان پوائنٹ فائنٹ 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 و آئیسی طریقے سے لاسٹ ٹالیمیں تر سے ٹیک کر لیا تو منس ٹھارٹی پوائنٹ اس کے ساتھ سے ہمارا پاس یہ ڈیٹا ٹھیک بنا ہمارا فرمولا بلکل ایکزیکٹ ورکن کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے یہ میں پی لین لگا کے یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے جسٹ آرٹوکیڈ کے لیے پلاؤٹ کرنے کے لیے لکھے میں تاکہ یہ مجھے کسی قسم کی ٹابلہ میں جلدی نہ کرنے پڑے یہ جو کمانڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ورٹیکل لینز کے لیے جب آپ کراس سکشن کے اندر پلاؤٹ کرتے ہیں تو یہ سنٹ لین آپ کو پاس ادھر ڈاگ مینویل آپ کو کرنے پڑتی ہے تو یہ آپ اس طرح کی ایک کمانڈ لگا لیں گے تو یہ آپ کی پوری لین ادھر کمانڈ کی پیس ہو جائے گی اور یہ اوپر ڈسنس آرڈی وغیرہ میں نے انفارمیشن کے لیے جسٹ کے اسٹیل وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اس میں پرابلن والی بات نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کوئی کلکلیشن نہیں ہے تو اگر میں آپ ادھر سے ٹیک کراتا ہوں آپ کو سمپل سی پی لین لگا کے تو وہ پی لین اسی لین کے اوپر آئی گی اس کے اندر کو انہیں یہ دیکھیں یہ گرین کلر ہے یہ بلو کلر کی لین ہے تو ادھر سے میں پی لین کی کمانڈ لے کے دوبارہ اور اس کو میں ادھر سے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اسی لین کے اوپر آپ کو پلاؤٹ ہو گیا اور اس میں کسی قسم کا پرابلن کو سامنا نہیں ہے یہ آپ دیکھیں یہ نیچے والا کالوم میرے پاس خالی اس کو ہم نے کیسے فلاپ کرنا ہے اس کے لیے بھی سمپل سا آپ ادھر سے اس کو کپی کر لیں فارمولے کو یہ فارمولا آپ کے ادھر لگا ہوا ہے اور اس کو آ کے آپ جسٹ اس کے سامنے آپ نے آ کے اس در پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اندر جسٹ مینر سے چینجن کرنی ہے یہ اسٹنگ نارسنگ جو سینٹر لائن کے اوپر والی لے رہا ہے یہ آپ کے ساتھ دیکھ ہیں یہ لاکھ لگی ہے یہ وہی لے رہا ہے تو اس کو اپنے اسے آپ کی دیکھنےなیا ہے یہ بی ہیس ٹویںٹی وان ہے گا آپ نے اس کالوم کو اسے بیک سپیس کے ذریعہ آپ کے اس کے ختم کرنا ہے اور اسے آ کے آپ کی ای ٹو کو آپ کیسے لگا جانے ہے ای ٹو کو آپ کیسے لنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر آ کے آپ نے ڈالر سینٹ لگا دینا ہے ڈالر سینٹ لگانے کے لیے لاک کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس c21 کالم اس کو آپ نے ادھر سے کرو کر کے اور c66 سے ادھر آپ نے select کر لینا ہے center land جو بھی آپ کی center land والا کالم ہو ادھر سے آپ نے اس کو lock کر دینا اور enter کر دینا ہے اگر enter کریں گے تو یہ آپ کو پاس distance اس نے ادھر سے کلگریڈ کر دینا ہے سارے اور اس کو آپ دبل کلک کر کر کرنکے تک آپ paste کر دیں اور center land کے بار left side کے ساتھ آپ سمپل سی مثال آپ نے minus sign لگانے دینا تاکہ آپ کے وہ figure ساری minus کے اندر آ جائیں اس کے بعد elevation کا فارمولا دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر سے اس کو بھی copy کر سکتے ہیں یہ پورے تینوں فارمیٹ سیل کو آپ ادھر سے نیچے سے copy کر لیں کسی بھی جگہ سے یہ تینوں میں نے copy کر لی نہیں ہے اور paste کر دیں یہ paste کر دیں گے دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے وہی جو کالم اس نے ادھر select کیے ہوئے تھے اور جو فارمولا لگا ہوا تھا وہ ادھر سمپل سا کلک کر کے اس کو آپ نیچے تک paste کر دیں اسی طریقے سے سارے دیکھیں گے دوسرا فارمیٹ کالم ہم نے بہت جلدی بنایا ہے اسی طریقے سے آپ آ کے اپنا تیسرا کالم اس کو fill up کر سکتے ہیں اس کو ادھر paste کر دیا جائے اور اس کے آپ center line والا جو آپ کا ہے اس کو آپ ادھر سے منوری select کر لیں اور اس کو آپ enter کر دیں اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے اور پورا اس کا distance or elevation آپ ایک ہی دفعہ میں اس کو کر سکتے ہیں اور بہت یہ جلدی اسی طریقے سے یہ آپ کی sheet complete ہوتی جائے گی یہ میں enter کر دیا ہے میں نے یہ last والا اٹھایا تھا اس کو double click کر دیا یہ left side میں نے send دوبارہ لگا دی میں نے اور اس کو میں نے دوبارہ نیچے copy کر لیا ڈبل اٹھایا ڈبل اٹھایا دیکھیں یہ باقی مر پاس بنے میں ہیں سارے permits اور اس کے اندر ہمیں کسی قسم آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور آپ کو آپ نے اگر ویڈیو لائک نہیں کی تو ویڈیو لائک ضرور کر دیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس سارے ویڈیو لائک سارے ویڈیو لائک کلیogenoken جاتا ہے اپنے کی دوавات میں ڈبل میرا چک کر لیتا ہوں اشتر sea ویڈیو لائک کنیا ڈیو 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 ڈ اسی طریقے سے آپ یہ آگے والے پورشن کو آپ تپ ہی کر لیں زیرو جے پلس زیرو فورٹی والی آڈی اور آکر یہ دے یہ پیسٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ زیرو فورٹی والی آڈی اور یہ پورے اس کا نسل وغیرہ نیچے آ جائیں زیرو سکسٹی اس کو میں ڈیلویٹ پر دیکھیں اسے ریز کا دیکھوں دیکھیں یہ سکسٹی والی آڈی عالی آج انڈرڈ والی آگیا کنٹرول اے ریس اور پیسٹ یہ دیکھیں یہ میرا پانچ کراس سیکشن آپ کو سامنے ڈراؤ کیا اس کے اسی طریقے سے ہم آکھ اس بھی اب اس پلان کو پر کوارڈنیٹس کو بھی ڈراؤ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ میرا پاس 0-0RD اور یہ میرا پاس پلان اپن ہوا ہوئے یہ 0-0RD میرا پاس پولی جانے کی کمارڈنیٹر یہ دیکھیں یہ میرا پڑھا ہو گئے اس کے بعد اسی طریقے سے نیکسٹRD یہ دیکھیں یہ سیکنڈ RD میرا پاس اسی طریقے سے آگیا جائے 0-20 ڈراؤ کر کے دیکھیں یہ میرا پاس 0-20RD ڈراؤ کر کے دیکھیں 0-40 ڈراؤ کر کے دیکھیں یہ میرا پاس 40 ڈراؤ کر کے دیکھیں 0-60 0-60 ڈراؤ کر کے دیکھیں یہ میرا پاس 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 0-60 اور یہ ہنڈرڈ والی آرڈی یہ پانچ آرڈیاں دیکھیں میں نے آپ کو پاس اس کے انسل بھی سیکشن کے اوپر اور اس کے پلان کے اوپر یہ دونے چیزیں ہم نے ڈاہ کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہنڈرڈ تک آگی ہے میرے پاس آری ہم دو ایک دو پوائنٹ کے ڈسنس چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے اس کے کوارڈنیٹس میں اس کی ڈسنس سے کمال لیتا ہوں یہ دیکھیں اس درور پاس ٹوائٹی والی آرڈی ہے میں سینٹر لائن سے لے کر اس کے پاس پوائنٹ تھا کہ در دسنس میں نے چیک کیا فار پوائنٹ ڈبل ٹو ون نائن اور اسی طریقے سے یہ میں آگے والا پوائنٹ بھی ایک دسنس کا چیک کر لیتا ہوں دوسرے ڈبل ٹوائنٹ زیرو فائی ویٹ اور اسی طریقے سے یہ پوائنٹ میں سیلیک کر کے یہ دونوں پوائنٹ اور اس کے میں دلس کی ریمارٹ کی مدد سے اس کے کوارڈنیٹس میں اسے کافی کر کے دلس سامنے اس کے رکھتے ہیں زیرو پلس زیرو پینٹی والی آرڈی ایک اليڈ پڑھین paar پہ ایک 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 ہم متعلقہ پیس کو ہم اس کے کوارڈنیٹس کو چیک کرتے ہیں آگر الإلوائشن کو یہ مرحبس پوائنٹھ ہے Like button 19 241 19 241.905 Economicballs Predatorатwalk 7881.3470 یہ اس کی نردنگ اس کو میں ہائیلائٹ کر دیتا ہوں اس کے پاس یہ اس کا elevation 1.99.593 593 اور یہ اس کا elevation elevation نمبر پاس آگے اس کا سیم تو سیم آ رہا ہے اس کا دس میں کلر چین کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے یہ اس پوائنٹ کا بھی آگے والے کو پوائنٹ کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں 19240 19240.658 اور اسی طریقے سے 7888.065 یہ اس کی نردنگ سٹنگ بھی ادھر سے مرپس کراس چیک ہوگی points کی اور اس کے elevations بھی 199.247 199.247 199.247 اب یہ اس کے بعد یہ مرپس یہ دو distance ہیں یہ مرپس پہلا distance آیا تھا 5.222 یہ دیکھیں یہ مرپس پہلا distance آیا تھا 5.2219 وہ راؤنڈ فگر میں ادھر ہے اور اسی طریقے سے یہ اگلہ distance ہمارا پاس آیا تھا 12.0546 یہ در سے distance چیک کر لیتے ہیں 12.056 یہ دیکھیں یہ ہم نے ادھر سے اپنا cross check کر لی ہے coordinates کو بھی اور distance جو ہم نے calculate کی ہے escalation اسی طریقے سے ہم نے اس کو plan کو پر lens لگا کے آپ اس کو سارے چیک کر سکتے ہیں اور cross section آپ نے اسی طریقے سے بے بیار کسی tension ہماری یہ excel کے sheet how to create cross section with coordinates x y z any z یہ complete ہوگی اس کا format سارے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے پاس جو problem تھی ہے x y z کے حوالے سے اگر کسی قسم کو اس format کے ذریعے کام کر کے اور اپنے nsl بہت easy طریقے سے drop کر سکتا ہے اور x y z کے ذریعے coordinate پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس time کی بہت saving آ جاتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس 90's کے اوپر آپ کو ایک offset آپ ضرور لگائیں اس کے اوپر تاکہ آپ کے اس کے cross section کے 90 آپ کی پوری پوری ہے تو یہ بھی آپ یہ دیکھیں یہ میرے پاس point number is ching narthing elevation description کو جو column سے ان کے ابھی میرے پاس ضرور نہیں ہے کہ میرے پاس یہ پورا فارمیڈ ادھر complete ہو چکا ہے اس کے لیے elevation ہم نے ایک الادہ لگا دیئی تھے جس ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہم نے ادھر الادہ کیوں لگائیں یہ الادہ اس لیے لگائیں کہ یہ آپ پورا portion ادھر سے آپ اس کو آپ کو ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو ادھر سے آپ اس کو hide کر دیں آپ hide کریں گے اور یہ دوسری فیل بھی آپ hide کر دیں تو یہ آپ کے پاس یہ complete ایک جسٹ سمپل سا سیلیکٹ کر کے انہائیڈ کر دیں کیا کہ آپ کو کسی قسم کی اس میں working کرنی ہے تو آپ اس کے اندر working اپنی ایزیلی طریقے سے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو آپ save کریں اور اپنا آپ کا آپ کرے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارا ساتھ رہیے اس سے اگے والی ویڈیو میں میں آپ کو design PGLFRL کے متعلق بتاؤں گا جس کے ذریعے میں آپ کو data link کے ذریعے آپ کو میں nsl draw کرنے کا بتاؤں گا اور paste کرنے کے طریقے کار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے paste کر کے کیسے اپنا cross section ایزیلی draw کر سکتے ہیں اسی ویڈیو میں میں آپ کو calculations کے متعلق بھی بتاؤں گا swap wearing course, base course, water bound, sub base اور earth work کی تمہارے ساتھ رہیے جمہارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور اشکار رہا job بینات ایزیل